اسا ایکم it breaks my heart to see so many videos on ٹک ٹاک جس طریقے سے بچوں کو بزرگوں کو عورتوں کو جس طریقے سے مارا جا رہا فبانستان پہ it really breaks my heart and it's so sad کہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کچھ کرنی پا رہے ہیں یار نالت ہے تم جیسے مسلمانوں پہ جو اپنے مسلمان کے بہن بائی پہ ظلم کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو کیا بولے جہاد یار کونسی قرآن شریف میں لکھا ہے کہ بے گیرتوں کہ عورتوں پہ بزرگوں پہ اور بچوں پہ ہاتھ اٹھاؤ اگر لر نہیں ہے نا میدان میں آ کے مردوں سے لڑو گن لے کے سب کو مار کے اپنے آپ کو مرد بلاتے ہو نالتیں چیرے جیسے مردوں میں ہمت ہے نا مرد لڑنا ہے تم مرد کے ساتھ لڑو افغانستان میں جھا کے افغانیوں سے کھانا کھانا ہے پر انہی پیوار کرنا ہے اور اپنے آپ کو مرد بلاتے ہو کیا بات ہے تم جیسے مسلمانوں کے کارن ہم جیسے مسلمان کو باہر کی کنجریز پہ سننا پڑتا ہے کہ دیکھو بھائی تمہارے مسلمان تم مسلمان اپنے پہ مارے جا رہے ہیں پھر تم لوگ بولتے ہیں why the other countries comes to in your country کمپلین کس بات کیا پھر تمہیں کیا لگتا ہے آج جو آپ لوگ ظلم کر رہے افغانیوں کے ساتھ کل آپ کے ساتھ نہیں ہوگا اللہ نہ کرے کوئی آپ کے ماں بہن یا بھائی پہ ایسے تیوار کرے جیسے تم لوگ ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہو میں کبھی افغانستان تو نہیں گئی ہوں but it breaks my heart to see my people یار اپنے آپ کو کافر بلاؤ پھر مسلمان مت بلاؤ you guys don't belong in مسلمان society مسلمان قرآن پہ کبھی نہیں لکھا ہے کہ ایک مظلوم کی اوپر ہاتھ اٹھاؤ انسل لوگوں کو مارے جا رہے ہو for what کون سا جہات اپنی بی بی بچوں کو جا کے سنبھالو افغانستان کے پیچھے کیوں پرے ہو بھائی ہم ٹھیک ہیں جیسے ہیں we don't need you guys in our country bug off کتنے لوگوں کو ماروگے کتنے لوگوں کو اپنے آپ کو نامرد بلاؤ یا تو اپنے آپ کو ایک کافر بلاؤ اپنے آپ کو مسلمان مت بلاؤ جہات کے نام پہ جا کے آپ لوگ جو کفر کر رہے ہو جو گناہ کر رہے ہو آپ کو کیا لگتا ہے آپ جنت پہ جاؤگے اللہ ہم یا آپ لوگ کو کبھی معاف نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور افغانستان ابھی بھی سٹرونگ ہے اور ہمیشہ سٹرونگ رہے گی افغانستان زندہ باد